قریبا میں بڑی clarity کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس کی real value نہیں ہے یہ speculation اور کچھ جو players ہیں یہ انہوں نے اس کو یہ کس مقام پہ پہنچایا ہے اور میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو اس کو اپنی صحیح value پہ جانا پڑے گا جو کہ دو سو روپے ڈالر سے نیچے ہے تو جب میں نے سفر شروع کیا جس دن میں اپنا جہاز میں بیٹھا اور یہاں اطلاع آگئی کہ میں واقعی آ رہا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا الحمدللہ اور میں ان کو شابش دیتا ہوں کیونکہ وہ دو دفعہ مجھے آزمات چکے ہیں ماضی میں 1998-99 میں جب پاکستان بدترین پینل اقوامی پابندیوں کو فیس کر رہا تھا ایٹوی دفاقوں کے بعد تو دنیا نے پاکستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے بدترین معاشی پابندیوں لگائی تھی پاکستان پر اور مجھے اس وقت تجارت اور سرمایہ کاری کی وزارت کے علاوہ فنیس کا جو ہے وزارت خزانہ بھی سومتی گئی الحمدللہ اس زمانے میں بھی یہ ٹھیک ہوا بیس تیرہ چودہ میں ایک پولیٹیشن نے شرط لگائی ایک سو چودہ روپے میں جب کھلی مارکٹ میں گیا انٹر بینک میں ایک سو کیارہ تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے اور یہ بھی ایک کھیل ہے کہ آپ اپنے کروڑوں یا چند عرب بنانے کے لیے ملک کو آپ کرزوں میں ڈبو دیں تو میں پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ میں ان کو مشکور ہوں کہ دونوں جو پرانے ٹینئور تھے دنیا ساری کچھ پتا ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی ایک پاکستان میں یہ دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کرنسی کو پروپر طریقے سے ری ویلیویشن اس کی صحیح قدر پر واپس لے جا سکی ایک ملک اور ایک حکومت یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے تو اس دفعہ شاید ان کو چونکہ تجربہ تھا اٹھانوے نانوے کا بھی پھر بیس تیرہ بیس چودہ کا بھی تو انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہی اپنا کام شروع کیا اور کئی ہفتے تک وہ گر رہا تھا دوپیہ وہ اس دن سے اوپر جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے دنیا کی جو سٹرونگ کرنسیز ہیں پاؤنڈ ہے آپ کے یورو ہے سب کرنسیز کی اگر سے اوپر جا رہا ہے ایک پاکستان میں اللہ تعالی کا موجز ہے کہ روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے تو الحمدلہ ایک میلٹ ایک میلٹ دو ہزار چھے سو ارب کا کرزہ پاکستان کا کم ہو چکا ہے امیجن کریں کہ ہمارے بلگ میں کتنا پوٹنچل ہے دو ہزار چھے سو ارب کا پاکستان کا مجموعی کرزہ اور ادائیگیاں اس میں کم ہی آئی ہے ایک روپیہ دیئے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر صحیح کام کیا جائے اللہ تعالی کا فضل و کرم سے تو فیوچر جو ہے اس ملک کا برائٹ ہے ٹھیک ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہیں پونے چار سال کی جو بترین معاشی پرفارمنس تھی ہم آج اس کا خمیادہ بغت رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت جس میں پی ایم ایلین کے وزیراعظم میاں شہوائش شریف ہیں ان کو رات دن ایک کرنی پڑی تاکہ پاکستان سے قریب نہ جانے دیا جائے تو دوسری آپ کو جو خوشخبری دی ہے کہ اس طرح کی اقدامات جو کی ہیں ابھی جوان جوان آٹھ دن ہوئے اس ذمہ داری کو لیے ہوئے تو آپ کو پہلی دفعہ مدت کے بعد خوشخبری دی ہے کہ قریباً تیرہ روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے بارہ روپے سے اوپر اپنا ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے کیروسی نائل لائٹ ڈیزل کمی کی ہے کسی حکومت سے عوام یہی توقع کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح تندہی کے ساتھ دن راہ دیکھ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو لیکن اس سے پہلے محیشت کو ٹھیک کیا جائے اس طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہمارے لیے بہت بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈالر کم آ کے دینے وہ ایک استعار واضح چل رہی تھی اور وہ ان سے عبادہ کیا گیا تھا کہ نو سنٹس میں آپ کو بجلی دیں گے اور تیس جون بیس تیس تک دیں گے اب ان کو آپ ظاہر ہے کہ فنڈز کی بھی کمی ہے وسائل کا بھی مسائل ہے آئین اپ کی پروگرم ہے لیکن اس کے باوجود کل ہم نے افہام و تفہیم سے میں نے کہا یار اب ڈالر میں سوچنا بند کر دو اس نے تو انشاءاللہ ایسے جانا ہے روپے نہیں اوپر جانا میرے ساتھ آپ روپوں کی بات کرو تو انیس سو ننانوے باٹا کا ریٹ ہے انیس سو ننانوے یعنی بیس روح سمجھنے اس پر ہم نے ان کو لاک کر دی ہے جو حکومت کی کاؤس تیس آئے بتیس آئے جو بھی آئے ان کو ہم بیس تاکہ آپ وہ کمپیٹ کر سکیں یہ مشکل ترین حالات ایکسپورٹ انٹرشی کے لیے وہ بہت خوش ہیں بہت سیڈی سو اب بتائیں بھائی سیئے بتائیے گا کہ یہ جو پوری ایک اکاؤنٹبلیٹی یہ گیو چلی اور یہ کہا گیا کہ تم سے بڑا احتساب ہو رہا ہے اس قصر ایکنومک لاؤس کتنا ہے پیشن میں ہمیں کتنا بڑا لاؤس ہوا ہے اس ساری احتساب کی بھائی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی انتقام پہ میں احتساب کو کبھی میں نے اپوز نہیں کیا اگر کسی نے غلط کا سمیت تو اس کی قیمت اداک کرنی چاہیے اور بترین قیمت اس سے لینی چاہیے لیکن آپ سیاست کے نام پہ انتقام کریں آپ حکومت میں ہو تو صبح آ کے پہلے بلائیں ڈی جی ایف آئی اے کو پھر آپ کسی نیپ کے بندوں کو بنائیں یہ فلان کے خلاف یہ کر دیں فلان کے خلاف یہ کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی احتقام آتا ہے جو پاکستان میں تھا جس کے نتیجے میں یہ حکومت پھر گئی اور تحریکی احتمال جو ہے وہ کامیاب ہوئی پچھلی حکومت وزیراعظم کے خلاف تو اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھئی جو ملک بیس سترہ میں جب یہ ڈراما ہوا وہ بھی پلٹیکل سارا پلٹیکل ایک چکر تھا کہ پنامہ کا جو ڈراما تھا اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں گھائی کتنی تھی دو فیصد فوڈ کی آپ کی جنرل میں گھائی کتنی چار فیصد آپ کے جو ہے کرزے کتنے سے پچیز آر ارب آپ کی جی ڈی پی گروز کیا تھی جو کہ بہت امپورٹن ایڈیکیٹر ہے چھے شہریہ تھی پانچ شہریہ آر تا بعد میں پی ٹی اے کی حکومت اس کو روائز کیا پرویشنل فکر ہوتا ہے آپ کے فورنگ شہن رضب پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین تھے ابھی بھی وہی ریکارڈ ہے آپ کا روپیہ سٹیبل تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسٹرن ورڈ کے لیے رہا ہے بہت بڑی چیزیں ہوتے کہ یہ حکومت کی یہ پرفارمنس لیکن یہاں تو پھر جو آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کو آپ کو کر رہا ہے تو پھر آپ پہ بہت ہی نیک ترین ہو تو آپ کو پھر بھوگت نہ پڑے گا اور اللہ معاف کرے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے میں اسی لیے بیس تیرہ میں بھی کہتا رہا ہے کہ چارٹ آف ایکانومی کرو چارٹ آف ڈیموکریسی میں میرا ایک رول تھا جو مسلم لیگ نون اور پی 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 نے کی پہلے محترم بینظیر بھٹو اپنیان نوازشیر دوزار چھے میں تیرہ میں دوزار چھے لندن میں اس کے بعد تمام پلیٹیکل لیڈرز آئے اور انکلوڈنگ عمران خان اس نے بھی سائن کیا میں کہتا ہے چارٹ آف ایکانومی کرو سیاست معیشت کے ساتھ مت کرو یہ تباہ کرتے دی ملکوں کو وہی ہمارا حال ہوا ہے کہ آج بچارہ غریب عوام پس چکی ہے آپ کی منگائی جو ہے ستائیس سیدہ بھی چلی گئی ہے آپ کے جو کرزے ہیں وہ جو بڑے بلند والا دعوی کرتے تھے کہ جی کراؤں گا چیک کراؤں گا کی طرح چیک کراؤں گا ریپورٹ دے نا پبلک کو کیونکہ اس میں کوئی بھی کرزہ آپ کا لیتے ہیں وہ سٹیٹ بینک میں جاتا ہے عوام کا اکاؤنٹ نمبر ون جو ہے کنسولیر اکاؤنٹ نمبر ون اس میں جاتے ہیں اور جب آپ کی ریپیمنٹ ہوتی ہے جب بھی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اسی سے جاتی ہے تو یہ بیفکو ہماری سوچ ہے جس بندے کو یہ نہیں پڑھا کہ کرزہ کسی کے جیب میں جائے نہیں سکتا نہ پرائیمنٹ سے کے دفتر میں جاتا ہے نہ کسی اور منصر کے دفتر میں جا سکتا ہے وہ تو سٹیٹ جو بھی کرزہ لینڈر ہوگا وہ کرزہ جائے گا سٹیٹ بینک میں عوام کے اکاؤنٹ میں اور جب وہ ریپی ہوگا چونکہ ریکارڈ ہے تو وہ بہنی سے ریپی ہوگا بس عجیب کے سمجھے ہماری گھٹیا ترین سیاست کے دور سے ہم گزرے ہیں اور ابھی بھی میرا خیال ہے اس کلٹ کو یہ ابھی بھی نہیں سمجھا رہی میں کہتا رہا معیشت پہ چارٹر کرنے چودہ میں کہتا رہا میرا خیال ہے وقت آنا چاہیے کہ تمام پلیٹیکل پارٹی جی قوم سے وعدہ کریں کہ ہم معیشت پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے اور جو بھی ہوگا ہم امان بھاری کے ساتھ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سکریم رکھیں گے لیکن یہاں اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر میں نے میرے خلافت پہ اتبان دوکہ میں نے نکل آیا تو بہتو رہا تھا کہ اس ملک پہ ایٹم بم گر جاتا یعنی اس سے گھڑیا سوچ کیا ہو سکتی ہے بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جی بھائی میں ارز کرتا ہوں اسے گھرائی نہیں کچھ نہیں ہوگا موڈی سے کل میں نے بات کی ہے میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ صرف ایک فرمالٹی کے طور پر اطلاع کرتے ہیں بھئی جو آپ جو کنفرن کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں نا پہلے تو اس لیے نا گھبرانا چاہیے کہ پرسو موڈیز نے یوکے کو فچ نے تین ایجنسیز ہیں موڈیز سٹینڈرڈ پور این فچ فچ نے یوکے کو ڈاؤنگریڈ کیا آپ نے دیکھا ہوگا فرم سٹیبل ٹو نیگیٹیف تو دیکھیں ان ریڈنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو باؤنڈ ایشو کرتے ہیں سکوک ایشو کرتے ہیں انٹرنیشنل پیپر اس کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہو ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں ہمیں اپنی ایکانومی کے انڈیکیٹرز سیکھ کریں جیسے ہم بیس تیرہ میں کیا تھا جب کر کے ہم گئے تھے بارکٹ میں تو مجھے یاد ہے اپرل بیس چودہ میں ہم نے پائنٹ سو ملین ڈالر کے باؤنڈ فلوٹ کیا تھا ہمیں چودہ ٹائم ٹائم اوور سبکرائب ہوا مجھے یاد ہے میں اس کے بعد بورٹ بینک دو دفعہ سال میں میٹنگ ہوتی ہے میں بکی سپرنگ میٹنگ ہوں گا مجھے ہر ملکے فرنیس مریصر مبارک دی چودہ ٹائم تو انشاءاللہ انہوں نے کیا ہم نے بھی اپنے جواب دے دیا میں نے کل ان کو زبانی بھی کار لیکن ان کا پرابلم ہے ایک دفعہ ان کی ریٹنگ ایجنسی کا پراؤس یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ کوئی پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے میں اسیوم کر رہا ہوں میں انٹرنیشنل داروں میں میں نے خود بھی زندگی میں کام کیا یورپ میں تو وہ اب ان کے لیے انڈو کرنا نہ ممکن تھا میں نے پھر ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر آپ کو سسٹم میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں وہ مجھے ملنے ہیں ویسے یہ ہر دفعہ جو بھی اینوال میٹنگ کی سپرنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ ٹائم لیتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آگے سائیڈ لائنز پہ ورڈ میک آئی ایم ایم میں لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں اس کو روکیں گے نہیں آپ نے مجھے ملنے ہیں اگلے ہفتے تو پھر میں بفیٹنگ جواب دوں گا تو یہ جواب جو ہم نے اس لیے دیا ہے کہ جو ان کی اس گراؤنز دی ہوئی ہیں انہوں نے اسو ہمیں ڈاؤنگریٹ کرنے کہ میں نے اس کے ہر ایک کی چیز کا جواب میں نے ان کو بتا دیا تھا میں نے کہا اگر تم نہیں کر سکتے تو پلیز دین آئی آئی ویل بی ہم انفارمی بیوہینڈ کہ ہم اس کا جواب بفیٹنگ جواب دیں گے رجانٹر میں دوں گا وہ ہم نے دے دیا میں دار ساتھ یہ بتا ہے کہ نوازشیف صاحب بھی مریم صاحب کے ساتھ پاکستان دیکھیں ایک تو یہ ہے بھائی یہ وہ ابھی بات کر رہے ہیں زنب میں نے کہا تھا کہ آپ سرشتے بھی ہو تو آپ کو اس ملک میں اگر سیاسی انتقام ہے تو آپ کو پتہ نہیں کون سی مچ چیر میں بیجیں گے یہ کال کورٹی کیا تھا پنامہ یار فراوڈ تھا پنامہ وزہ فراوڈ پاکستان نے جو پے کیا ہے بلینز اف ڈال میں میں نے آپ کو انڈیکیٹرز بتا دی اس کو اب آج کمپیر کر لیں وہ جو جو کہا جاتا تھا جی بہت بڑا کرزہ ہے وہ چھوالیس ہزار عرب پہ چھوڑ کے گئے پونے چار سال میں یعنی ایک طرف ستر سال کا کرزہ پچیز ہزار عرب دوسری طرف چھوالیس ہزار تو آپ امیجن گئے آج لوگ کیوں پچھرے ہیں پاکستان کی معیشت دنیا کے اٹھاروی معیشت بننے جا رہے تھی ساری دنیا کے جو سربرہان ہے بینل قومی مالیاتی ادارے کے ورڈ بینکہ پریزیڈنٹ آیا اس کی چیف ایکجیکٹیو آئی آئی ایم ایف کی چیف ایکجیکٹیو ایم ڈی آئی آپ کے ایشنڈ ڈیویل بینکہ پریزیڈنٹ دو دفعہ کون سا مجھے پانچ سال نکال کے دیں کہ کوئی بینل قومی مالیاتی اداروں کے اتنے ہیڈ جو پاکستان ہو کے گئے ہوں تو یہ پاکستان کی عزت تھی اور ہمیں دنیا کی گلوبل پرائیس ورڈ آس کوپرز نے پروجیکٹ کیا کہ یہ دنیا کی اٹھاری مشہد بننے جا رہے ہیں آج ہم کدھر چلے گئے ہیں اس چار ساڑھے چار سال کے کلی لرسہ میں ہم 54 تھے ایک آرنوی پروجیکٹ ہو رہے ہیں شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا تو پاناما کا جہاں تک تعلق ہے میں نے کبھی زندگی میں 20 سال ٹیکس ریٹرنی دی یہ ہے پاکستان پاکستان کا سسٹم جب اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ہم اللہ کو بھی جواب دیا ہے آپ اتنی بڑی کیونکہ میرے اوپر تو فائلیں نہیں ہیں جو نکال کے تو فلوٹ کر دیتے میرے اوپر کیس بنا دیتے تو کچھ نہیں ہوا 20 سال ٹیکس ریٹرنی 1981 to 2001 اور وہ اس میں میں منسٹر بھی رہا ہوں میں اس میں منسٹر آسٹیٹ انویسمنٹ بھی رہا ہوں میں اس میں ایم این بھی دو دفع رہا ہوں آپ اس طرح کے جھوٹ اور گھٹی حرکتیں بنک کریں ہمیں اللہ کو جواب دینا سب کو میں مجھ سمیت تو ہمیں وہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے زیادتی پاناما ہوا یہ جو ہے 20 سیپرل کی ججوئے میں میرا کوئی نام نہیں پاناما پیپرز میں میرا کوئی نام نہیں ہے لیکن جب میں نے جیسے کرنا بھسانا ہوتا ہے یہ تو سیاسی انتقام لینے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو یہ بنایا گیا اور وہ آج دیکھے کہ کتنا ٹائمز آیا ہو رہا ہے یہ دس منٹ کا کیس ہے اب پانچ سوال ہے جو جے ایٹی نے لکھا کہ 20 سال نہیں بلائیں آپ پی آر ان کو کہ 20 سال ہیں کے نہیں ہیں یوں اس کا نہیں ہے اس کو بلائیں اس کو پوچھیں کہ یہ 93 میں کیا ہے نیٹ وزی جو آپ کے ریکارڈ وہی چیز ہے جو انہوں نے لکھی ہے اب 2009 تو میں مطلب ہے پھر کیس کیا ہے میں اس کا آپ کو ایک انٹریکٹ یعنی اس کا کہہ لیں کہ سپورٹ دیتا ہوں یہ آپ کو آپ نے دیکھا کہ کچھ کارٹھوں آگے ہر دو ہفتے کے بعد جو پیشری کومنٹ دے جی دو مہنے میں ہم لا رہے ہیں جی تین مہنے میں لا رہے ہیں انٹرپول ایک ہائپ کریٹ کیو کدھر ہے وہ انٹرپول کدھر ہے وہ دو فریٹ جو کہتا ہے لنڈن میں نکلا ہے سب چھوٹ اور فراڈ یہ ایسے فراڈ اللہ پاکستان کو بجھا ہے ایسے فراڈ لوگوں سے ایسی فراڈ حکومت تو میں نے وہ اپنی وہی ریٹرنز انٹرپول کو بھیجی انہوں نے یہی کیس بھیجا جو ہم ادھر آج گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھے کلین چٹ بھیجی سب چیک کر کے انہوں نے کہا جی آپ کا بالکو عرضی سی پاکستان کی عمران خان کی حکومت کو انہوں نے انکار کیا اور ان کے موپے تھپڑ مارا اور ساری دنیا کے ممبر جو ہیں انٹرپول کو لکھا کہ پاکستان کی حکومت کے کہنے پہ جو اپنے امیگریشن سسٹم میں اصحاد دار کے خلال جو کو لکھا اس کو ڈیلیٹ کریں اور ڈیلیٹ کر کے کمپرائز دیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس میں پردنی کیا مسئلہ در لکھتے اللہ تعالیٰ میں اعتراض کیجئے ابھی انہوں نے دے دیا ہے بجائے خوش ہونے کے اور دعا کرنے کے اللہ اور یعنی ہمیں توفیق دے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سیف ہینڈز ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی بہت شکریہ اسلام